بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے بہت خوبصورت تھے باپ ان کو بہت چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قاب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چان اور سورج مجھے سیدہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ قاب اپنے باپ کو بتایا باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ قاب اپنے ستیلے بھائیوں کو نہ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابباجان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو بلکہ یوسف کو ایسے کوئے میں پھیٹو جس میں پانی نہ ہو سب نے مل کر یہ بات پہ کر لی یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کیلئے بھیج دیں ان کے باپ حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا بھائیوں نے ان کو ساتھ لی جا کر ایک اندھیرے کوئے میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ اپا جان ہم آپت میں دور لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سمان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا ثبوت کے لیے ایک پھرتہ خون نگا کر باپ کو دکھا دیا بڑے باپ کیا کرتے سبر کیا خاموش ہو گئے لپس ان بیٹے کی جدائی میں روتے رہے جس کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھیکا تھا اس کے قریب ہی ایک کافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جھوڑ کوئے میں ڈالا دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کوئے میں ہے ان کو باہر نکال لیا اور جب کافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کی بادشاہ نے ان کافلے والے کو سوری قیمت دے کر قرید لیا اور اپنی بیوی زلیقہ سے کہا کہ اس کو پالو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا پیٹا بنا لیں حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئی ان کی خوبصورتی و جاہت جاہت و عقل بندی اور بڑھ گئی زلیقہ عزیز مصر کی بیوی ان پر پریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نقص کی جانب سے پسلانے لگی ایک روز اس نے کمرے کے سارے کے سارے دروازے بند کر دیئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے زلیقہ پیچھے سے آپ کی قمیز پکڑ لی جس سے قمیز پھٹ گئی اس وقت عزیز مصر یعنی زلیقہ کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا زلیقہ نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے قاون سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں بلکہ یہ عورت مجھ کو کتلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا قاضی نے حضرت یوسف سے سفائی کے لیے گواہ طلب کیے حضرت یوسف نے عزیز نیست کے خاندان کے ایک ماسو اور ننے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا یہ سچی گواہی دے گا ننے بچے نے کہا کہ اگر قمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر قمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں اور گلیقہ جھوٹی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بار تو جانے دو اور گلیقہ سے کہا کہ تو معافی مانگ حقیقت میں تو ہی قسروار ہے عورتوں کی دعوت اس واقعے کی قبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیقہ اپنے غلام کو چاہتی ہے جب زلیقہ کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا اس میں ترقیب سوچی وہ یہ کہ اس میں مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھوڑی اور ایک ایک پھل دے دیا اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور قصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہی اور چھوڑیوں سے بدائے بھلو کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے جلیقہ نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے لیے تو مجھے ملامت کرتی ہو میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعانی سے دعا کی اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید کھانے میں ڈال دیا جائے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دو قیدی اور بھی تھے ایک شاہی بورٹی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی ان کے قلاب انظام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالی کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے ساقی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگو کی شراب پلا رہا ہوں بورٹی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روڈیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ تک کھا رہے ہیں یہ قواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جھیل سے چھوٹ جائے گا اور صرف بہشہ کی ملازمت میں جھا کر اس کو شراب پلائے گا اور بوچھی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانمر کھائیں گے ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور بوچھی کو سولی ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد دیس سالوں جھیل میں رہے لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا اتفاقاً ایک مرتبہ مثل کے باہشہ نے خواب میں دیکھا کہ سات دبلی گائیں سات موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور سات ہاری اور سات چھوکے ہوئی بالے دیکھی باہشہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے باہشہ سے جس کو عزیز مصر کہتے تھے اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف نے سارا واقعہ بیان کیا حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ سات سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور سات سال سخت کہت پڑے گا اور پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا اس شخص نے باہشہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف کو بلایا جائے جب وہ دوبارہ حضرت یوسف کے پاس گیا اور باہشہ کا پیغان سنایا تو آپ نے فرمایا باہشہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے بے شک میرا رب ان کے مکروح پرید سے واقع ہے باہشہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف نے کوئی برائی نہیں دیکھی یہ دیکھتا زلیقہ بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف کو ورغلایا تھا اور وہ بلکل سچا ہے حضرت یوسف علیہ السلام باہشہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیز سے رہا ہو گئے تو باہشہ نے حکم بیاں کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے میں شاہی خدمت ان کے سپڑ کر دوں گا حضرت یوسف آئے اور باہشہ نے بات چیز کی حضرت یوسف نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجئے میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا باہشہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا آخر کار وہ قہد کا زمانہ آ گیا جس کا باہشہ نے خواب دیکھا تھا اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کیلئے مصر میں حضرت یوسف کے پاس لے جا جب حضرت یوسف کے بھائی آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے حضرت یوسف نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا اور اپنے ملازمین سے کہتیا کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی ہے وہ بھی چھپے سے ان کے سمان میں رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر آئیں جبکہ لوگ اپنے شہر قرآن پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب باجان آپ کے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجئے ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے جب انہوں نے اپنا اتباب کھولا اور اس نے ساری رقم بھیجھ کر بہت خوش ہوئے پھر باپ سے کہا کہ دیکھئے شاہر مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کر دیں ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سمان بھی زیادہ ملے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم انہ کا اہد مجھ کو نہ دو کہ اس کی احفاظت کرو گے اس کو سب کے ساتھ رکھو گے اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا آخر کا سب بھائیوں نے اہد کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا آخر جب یہ سب علیہ دا علیہ دا دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی منیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا آخر جب ان سب کا سمان سیار ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ایک برطن اپنے سگے بھائی کے سمان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورہ گم ہو گیا ہے جس نے لیا ہو وہ دے دے اس کو ایک اونس والا انعام میں دیا جائے گا سب بھائیوں نے انکار کیا باشا کے آدمیوں نے کہا کہ جس کی سمان سے نکلے اس کو روک رکھیں اسی یہی سزا ہے ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی آخر یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے سمان میں سے وہ کٹورہ نکلا اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جامین کو اپنے پاس روک لیا بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چوت تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بڑا ہے اس پر رہن کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ دیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں جب یہ لوگ بلکل بائیوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے تو سب سے بڑے نے کہا تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس لیے میری تو حمد نہیں کہ باپ کو مو دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دیں تو اور بات ہے تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جہاں ہم پھیارے تھے اور اس آفنے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا انہوں نے سنتے ہی پرمایا تمہارے دلوں نے یہ بات دھڑ لی ہے بہرحال نبر اچھا ہے امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جمع جمع کر دے گا وہی خود جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اببہ جان آپ کو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گھل جائیں گے اور جان دے دیں گے انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں جاؤ یوسف اور اسے بھائی کو تلاش کرو وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہونے کی کوئی وجہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سمان دائے ہیں بگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا پورا غلطیں حضرت یوسف نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بیتاب ہو گئے ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے بھائیوں نے نہایت تاجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ نہیں تو یوسف نہیں آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا بے شک جو شک نے ایک زندگی بسر کرتا ہے اور سبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کا بندہ دیتا ہے جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا آپ نے فرمایا تم کوئی ذکر نہ کرو تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے جہرے پر ڈال دو ان کی بنائی جوٹ آئے گی اور پھر سب کو یہاں لے آؤ ادھر آپنا مصر سے روانہ ہوا اور ادھر حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو یہ خوش قبری دی کہ مجھے یوسف کی بھو آ رہی ہے انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی قبض سوال ہے آخر کافلہ آ گیا حضرت یوسف کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے دھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تن سے نہیں کہا تھا آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیئے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماباپ کو اپنے پاندھ سہرائیا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امنوں آرام سے ساتھ رہیے پھر ان کو اپنے ساتھ سخت پر بٹھایا سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قیم سے چھڑایا اور شیطان نے جو پساد میرے اور میرے بھائیوں کے دنیان ڈا دیا تھا آپ سب کو دہا تو بیابان سے یہاں لے آیا بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی باتوں کا مطلب سمجھا دیا اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا غرض ایک عرصے تک حضرت جشف اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے برائیوں سے روپے رہے بھلائیوں کو پھیلاتے رہے ملک کے مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور بلاقر اللہ کے پاس چلے گئے یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہیں دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی سکریفیں اٹھانی پڑی اندھیرے کوئے میں رہے غلام بنے جیل خانے میں رہے لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائشیں پوری ہو گئیں اور اللہ پاس نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تو بھائیوں سے کوئی بدنا نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیا بچوں بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے قرآن شریف میں ایک دوسرے جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ دیکھی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حسن کی دوست بن جائے گا اللہ ہم سب کو ایسی ہی توپی دے آمین آمین